اسلام کبھر ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے دو تین حامدرین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب برطانیہ سے واپس آئے ہیں انہوں نے ایک بوری اٹھائی ہوئی ہے اور اس بوری میں موٹر ویز بھی پڑی ہوئے ہیں بوری کے اندر جہاز بھی پڑے ہوئے ہیں بوری کے اندر ائرپورٹس بھی پڑے ہوئے ہیں اور جہاں پر بھی جلسہ کرتے ہیں وہاں پر بوری کندے سے اتارتے ہیں اور موٹر ویز جہاز گاڑیاں ایسے بقیادے سے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو آج ان کا سیاسی جنازہ فیصل آباد دوبی گارڈ میں نکلا ہے لوگوں نے دوبی پٹکار دیا ہے وہاں پر ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ویڈیو سے آپ کو پتہ چلے گا لیکن میاں صاحب نے آج وہاں پر کیا کیا فیصل آباد کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ جھکتیں بڑی اچھی مارتے ہیں تھٹھے کرتے ہیں مزاق بڑا اچھا کرتے ہیں تو فیصل آبادیوں کے ساتھ میاں صاحب نے جو مزاق کیا ہے نا جو جھکتیں میاں صاحب نے ماری ہیں وہ کمال ہیں یعنی میں کچھ ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے کہا فیصل آبادیوں یہ بات یاد رکھنا اتنے موٹرو ویز بناوں گا کہ ایک موٹرو وی آگے سے گزرے گی ایک موٹرو وی تمہارے پیچھے سے گزرے گی یعنی ایک آگے سے موٹرو وی گزرے گی اور پیچھے سے موٹرو وی گزرے گی شکر ہے فیصل آبادی نے کہا موٹرو وی بیچ میں سے نہیں گزرے گی پھر میاں صاحب نے کہا کہ آج بتاؤں اچھی آواز میں تمہیں کتنے موٹرو ویز جائے ہیں یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی میاں شریف صاحب کم از کم یہ ٹی وی دیکھتے ہیں خبریں دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہے جو میاں صاحب کو کیا بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کیوں لگتا ہے کہ صرف موٹر ویز کے ضرورت ہے ائرپورٹ سے ضرورت ہے بھائی لوگوں کو روٹی نہیں مر رہی لوگوں کے اس ملک کے اندر انصاف نہیں مر رہا لوگوں کی تبہ ہی رکھ لی ہوئی ہے یعنی بلکل زندگیاں ان کی ختم ہو گئی ہیں یہ کون ہی نے بتا رہا ہے کہ انہیں موٹر ویز سے ہی ہیں موٹر ویز کے کمی ہو گئی ہے فیصلہ بات میں ایک آگے سے موٹر ویز گزرے ایک پیچھے سے موٹر ویز گزرے اور ان کے پاس تمام طرح جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ موٹر ویز ادھر سے گزرے گی ادھر سے نکلے گی ادھر سے گزرے گی تانل ادھر سے نکلے گی ادھر سے جا کر مل جائے گی ایئرپورٹ ادھر بھی ہوگا ادھر بھی یعنی ہر بندہ اپنے گھر کے باہر ایک ایئرپورٹ لے گا اور ادھر جہاز کھڑا کرے گا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے آج کل انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے آج کل جدد ہے نیا دور ہے نئے اس کے تقاضے ہیں نئی ایک باتشیت ہو رہی ہے ایکونمی سب سے بڑا سبجیکٹ ہے لیکن میاں صاحب وہ کہنے ٹرین ادھر سے آئے گی اور ٹرین ادھر سے گزر جائے گی میاں صاحب نے جو تقدیر کیا وہ آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ میاں صاحب کے جلسے کی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے ساتھ رہ سیکنڈ کی جسی آپ کو پتا چلے گا کہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں جو دھوبی پٹکار پڑا ہے ان کی پولیٹکس ہو اس کے کیا حالات ہیں لیکن جو بڑی خبر ہے جو پاکستان میں اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر بڑے سینئر ترین جنرلسٹ سیریس پاکستان کے جو لوگ ہیں جو سیویل سوسائٹی ہے وہ اس کو ایک بہت بڑا کولیپس گردان رہی ہے جہاں پر پاکستان کی اکالہ ادلیہ کے تیسرے جج اس سے پہلے سپریم کورٹ کے دو ججز اور اب لاہور ہائی کورٹ کے موسٹ ریسپیکٹیبل جج انہوں نے استفادے دیا ہے اب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے ایک جج جو منصف ہوتا ہے اتنی بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی اتنی عزت ہوتی ہے پرکس ان پریولیجز ہوتی ہیں ریپیوٹیشن ہوتی ہے اس کا ظاہر ہے ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے ایک پاورفل پوزیشن ہے تو یہ لوگ پاورفل پوزیشن چھوڑ کر بھاگ کیوں رہے ہیں یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ججز استفادے دے رہے ہیں اور یہ کتنا میسیولی کولیپس ہے کتنا بڑا کولیپس ہے کہ موسٹ ریپیوٹیڈ ججز انہیں اتنا دبایا جا رہے ہیں کنٹرول کیا جا رہے ہیں مینج کیا جا رہے ہیں بلیک میل کیا جا رہے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے ان سے استفعے لیا جا رہے ہیں اور پاکستان کی جوڈیشن چھوڑ کر باقیادہ سے سائٹ پر رہے ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ کے دو موازی ججز اور اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ ایک میسیول کولیپس ہے اور اس کولیپس میں جو ٹارگٹ ہے اس وقت پاکستان کی عدالتیں ہیں ایک تو عدالتوں نے پاکستان کے اندر انصاف کے دجیاں اڑا دی ہیں کوئی انصاف لوگوں کو نہیں دیا بد ترین ٹائم سے پاکستانی عوام گزری لیکن عدالتیں خاموش ہوئی لیکن اب جو عدلیہ کے اندر چند اگر لوگ ہیں چند اگر ججز ہیں جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک عدلیہ کے اوپر یقین کا ایک دیا بھجا نہیں ہے دیا جلا ہوا ہے لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسٹیفے دے رہے انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا اور یہ سلسلہ جاری ہے اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی صدیق جان صاحب پرومینٹ کوٹ ریپورٹ ہے میرے خیال میں پاکستان میں اگر کوئی بندہ ہے جس نے کوٹ ریپورٹنگ کے اوپر کام کیا ہے میند کی ہے کوئی ایک ایسی آواز ہے جس کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں وہ صدیق جان صاحب ہیں صدیق جان صاحب نے ویلوگ کیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مختلف جڈجز ذہنی دباؤں کا شکار ہیں پریشر کا شکار ہیں ذہنی کرب کا شکار ہیں اب صرف اڈیال جیل کی لاست تین کیسز میں پروسیڈنگز دیکھ لیں ایک جج تیرہ گھنٹے بیٹھا دو ججز بارہ بارہ گھنٹے بیٹھے بھائی تیرہ گھنٹے اور بارہ بارہ گھنٹے بٹھانا یہ سزا ہے یہ سزا ہوتی ہے کوئی بھی انسان دنیا بر میں بارہ یا تیرہ گھنٹے لگاتار بیٹھ کر ایک ہی دن میں نہیں کام کر سکتا اور پھر ججز ان کی عمر بھی کات کازہ ہے گولیاں کھانے ہوتی ہیں تھوڑا حرام چاہیے ہوتا ہے سکون چاہیے ہوتا ہے تھوڑا باتروم میں ٹائم چاہیے تھوڑا واک کرنے ہوتی ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے لیکن ایک ایسا ہائی پروفائل ہائی پریشئر جس کو پورا میڈیا بین الا کام میڈیا فالو کر رہا ہے ادھر ججز تیرہ تیرہ بارہ بارہ گھنٹے بیٹھے ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ججز کس فرام آم مائنڈ میں امن جو جج بشیر صاحب ہیں انہوں نے باقیادہ درخواست کی کہ جناب مجھے چھوٹیاں دے دیں میں نہیں سن سکتا نہیں فیصلہ دے سکتا لیکن انہیں دوبارہ بلا کر بٹھایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا توشہ خانہ میں فیصلہ کیا ہے تو صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ محسوس ججز آپ پاکستان کے یہ زینی دباؤ سے گزر زینی کرب سے گزر رہے ہیں اور پریشر اور دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ تین اور ججز کے اسیفہ آ سکتے ہیں کتنا بڑا میسیو کولائپس ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ادارہ بلکل برباد ہو کر رہا ہے ایک ادارہ نے اپنی توقیر تو خید گیا اپنی آپ کو بلکل نستو نابوت کر دیا ہے اور جو چند ایک لوگ ہیں جن کے اوپر لوگوں کا یقین تھا کہ کوئی قانون کی بات کریں گے کوئی تپڑ ہے ان کے اندر کوئی جان ہے سپائن لیس ججز نہیں ہیں پریشر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں اور انہوں نے جو علام اقبال کی شاعری لکھی ہے اللہور آئیکوڑ کے معذیز جج نے اس میں کھل کر یہ بات چیت کرنا ہے کہ خود ہی ختم ہوگی ہے اقبال کی بڑا افسوس نہ کہ بڑا افسوس نہ کہ کہ دارہ ہم سب کے سامنے بلکل تباہو پر بات ہو گیا ہے بچھرا بی بی کی درخواست تھا کہ جناب مجھے اڈیالہ جیل میں شفٹ کریں اب اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر صافیوں نے پھیبڑے پڑے اور انہوں نے کہا جی بچھرا بی بی محلات میں رہنے والی ہیں وہ وہاں پر چلی گئی ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے رہنا ہے لیکن انہوں نے درخواست کر دیا کہ جناب مجھے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائیں علیمہ خان جو امنان خان صاحب کی بہنیں انہیں افیہ نے بلالیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو گفتکوں کرتے ہیں چند منٹ کی اس گفتکوں کی وجہ سے امن و اعما کا خطرہ بان رہا ہے اس گفتکوں کی وجہ سے بریانی طور پر امن و اعما کے مسائل پتا ہو رہے لہٰذا آپ آ جائیں یہاں پر اور یقینی طور پر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید انہیں بھی آنے والے ٹائم میں گرفتار کر لیا جائے گا یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے یہ خان کے ساتھ ہو رہے خان نے آپ سب کو ایک پیغام دیا تھا کہ آپ نے گھروں کے اندر پہنچنا ہے لوگوں کو میرے کینیڈیٹس کے نام اور نشانات بتائیں آپ کے مرضی ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں اور میرے خیال میں اگر آج بھی عوام سنجیدہ نہیں ہیں اب بھی پاکستانی عوام فیصلے نہیں کرتی اب بھی پاکستانی عوام اپنی جان نہیں لگاتی آٹھ فبریری کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہوگا پاکستان کے 75 سالہ تاریخ کے ساتھ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب تاریخ کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا اگر اس دفعہ پاکستان کے عوام نہ نکلی اگر اس دفعہ پاکستان کے عوام نے ڈنڈی کروائی یا پھر آرام اس خون کے لیے ایک دن کے لیے کہ وہ دھوپ میں بیٹھیں مارٹے کھائیں گپ شاب ماریں ٹیلی ویژن یا فون کے اوپر جا کر ریلز اور ٹک ٹاک دیکھیں اگر وہ اس دفعہ نہ نکلے تو یہ بہت بڑا دھوکہ 75 سالہ تاریخ کے ساتھ ہوگا اور یہ سب کو پاکستان میں ایک میسیولی ڈیسپوائنٹ بھی کرے گا ساتھ فیصلہ باد نے فیصلہ باد میں میہ صاحب نے جناب تقریر کیے پہلے تو فیصلہ باد دوبی گارڈ اس جلسے کے بارے میں میہ صاحب جدر بھی جاتے ہیں کہتے ہیں اندر بھی جلسہ ہے باہر بھی جلسہ ہے آگے بھی جلسہ ہے پیچھے بھی جلسہ وہ دیکھیں سڑک پر بھی جلسہ ہو رہا ہے یہ آپ 17 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میہ صاحب کا جلسہ آگے پیچھے کتنا بڑھا ہے یہ جلسہ ہو گا اب یہ دوبی گارڈ ہے ایک بہتی کراؤڈڈ جگہ ہے بڑی تعدادہ بھی لوگ پہنچتے ہیں لیکن میہ صاحب وہاں پر جناب اس طرح کا جلسہ کر کے جو بلکل ٹھوس جم و ٹھوس ہے جنگ پر بندہ ہی کوئی نہیں ہے جلسے کو کٹ کر آدھی جگہ اور وہاں پر کیمرے بقاعدہ سے سینگل سے بنائیں گے کہ آپ نے صرف ادھر ہی فوکس کرنا ایک سینٹر پوائنٹ دیا گیا ہے کیمرے کو یہ جگہ پر آپ نے فوکس رکھنا ہے اور باہر سارا خالی آدھے سے زیادہ گراؤن وہ جگہ پلکل خالی ہے اب جو تقریر ہیں شباز شریف صاحب کی تکریر اس کا کچھ ایسے موٹا موٹا خلاصہ سن لیں آپ کو ہنسی آئے گی لیکن شباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں شباز صاحب یہ کہتے ہیں فیصلہ آبادیو اس دفعہ آپ نے ہیرا پھیریں نہیں کرنی اس دفعہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے میں نواز شریف صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو میٹرو بنا کر دیں آپ کو میٹرو بنا کر دیں یعنی میٹرو ماٹرو کے ذاتے روٹی کھائیں گے اس کے بعد آتے ہیں ماشری صاحب تقریر کرنے کے لیے ماشری صاحب کیا کہتے ہیں کہ شباز صاحب آپ کو ٹرخا گئے ہیں فیصل آبادیو یہ آپ کو ٹرخا گئے ہیں شباز صاحب یہاں پر میٹرو نہیں یہاں پر اورنج بس بھی بنے گی اور اورنج بس بھی یہاں پر دھوڑے گی اور شباز صاحب یہاں پر میٹرو بس بھی ہم نے بنانی ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں کہ فیصل آبادیو تمہیں پتا ہے نا یہاں دائیں بھی موٹروے ہے یہاں بائیں بھی موٹروے ہے تم لوگ موٹروے کے بیچ میں کھڑے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ جب دوبارہ اگر اقتدار میں میں آؤں گا تو تمہارے آگے سے بھی ایک موٹروے گزرے گی ایک پیچھے سے بھی موٹروے گزرے گی اور یہ مزاق نہیں کرتا آپ جا کر سنسا کی طرح فیصلہ بات کی تک یہ حقیقتاً انہوں نے کہا تمہارے آگے سے بھی ایک موٹروے گزرے گی پیچھے سے بے گزرک شکرہ میاں صاحب نے سنٹرہ سے موٹروے نہیں نکلوادی نہیں تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا پھر وہ کہتے ہیں کہ کتنی موٹروے سے ہیں مجھے بتاؤ اگر تم نہیں بھی بتاؤ گے میں پھر بھی موٹروے بناؤں گا میاں صاحب روٹی کا مسئلہ حل کر دیں موٹروے بن جائے گی لیکن میاں صاحب کہتے ہیں میں پھر بھی موٹروے بناؤں گا پھر انہوں نے کہا جی کون کون لوگ ہیں جو انیس آسی میں پتا ہوئے تھی پھر کہا کون لوگ ہیں جو انیس آسی کے بعد پتا ہوئے لوگوں نے آتھ کھڑا کیا میاں صاحب نے کہا یہ یوتھ ہے جو مسلمین نون کے ساتھ کڑی ہے یہ مامی ڈیڈی یوتھ نہیں ہے یہ مامی ڈیڈی یوتھ نہیں ہے یہ اصل یوتھ ہے اب یہ اصل یوتھ کون سی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میاں صاحب نے لیٹرلی کہا کہ یہ اصل یوتھ ہے اور یہ مامی ڈیڈی یوتھ نہیں ہے یعنی مامی ڈیڈی انہیں کہا جاتا ہے جو پڑھے لکھیں سوشل میڈیا پر جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جو سوال کرتے ہیں انہیں مامی ڈیڈی کی یوتھ کہا جا رہا ہے اور اصل یوتھ میاں صاحب کے مطابق وہ جو بریانی کے اوپر لڈو کے اوپر بوٹی کے اوپر وہاں پر کھڑی ہے یا پھر جنہیں مجبور کر کے وہاں پر لائے جاتا ہے ایک کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں خبریں یہ ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن مریم صاحبہ نے ایک انٹیویو دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جو خابر مانکہ ہے اصل میں وہ ایک ابیوزیو مرتا بشرا بی بی کو مارتا تھا زلیل کرتا تضلیل کرتا تھا اور اصل میں جو بشرا بی بی نے خابر مانکہ سے تراک لی تھی وہ اس وجہ سے لی تھی کہ خابر مانکہ بندہ ہی نہیں تھا یعنی اس قابل بندہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ انسان رہ سکے ہیارا کی کبنا اللہ حافظ